اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہتی ڈیلیشیس اور بہتی زیادہ ایزی پیزی جرمن ریسپی جو کہ آپ نے ٹائٹل میں پڑھی لیا ہوگا اس کو مشروومز کہتے ہیں اور یہ بہت زیادہ میری فیورٹ ریسپی ہے ہمیشہ میں نے اس کو باہر کھایا ہے تو سوچا آج میں گھر پہ بنا کے آپ لوگوں کو بھی ٹرائے کرواتی ہوں اس کے لئے میں نے مشروومز لیا ہے ون فورٹی گرام اور میں اس کو اچھے طریقے سے واش کر لوں گی واش کرنے کے بعد میں اس کو ٹو پیسیس میں ڈیوائٹ کر دوں گی یہ دیکھی میں نے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے جو ہمیں چاہیے ہوگی سب سے پہلے میں نے دو لہسن کی جوے لے لیا ہے میرے لہسن بڑھے تھی اس لئے میں نے دو لے لیا ہے اور ایک سمال پیاس کو چوب کر لیا اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک بٹر آپ کو اس بھی بٹر لے سکتے ہیں میں نے ایک پین میں آئل تھوڑا سا لے لیا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب اور میں اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے مکھن کے ڈال دوں گی مکھن سے اس کا بہت اچھا سا فلیور آتا ہے مشرومز میں اور آپ چاہیں تو ڈائریکٹ مکھن بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ آئل ایڈ نہ کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے ہم مکھن کو اچھے طریقے سے میڈل کر لیں گے پہلے یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے اس کو میلٹ کر لیا ہے میڈیم فلیم کے اوپر جب مکھن اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے تو ہم اس کے اندر آنین ایڈ کر دیں گے اور آنین کو ہمیں بہت زیادہ نہیں فرائے کرنا ہے ہمیں صرف اس کو سوفٹ ہونے تک پکانا ہے یہ دیکھئے میں اس کو میڈیم فلیم پر اس کو پکا رہی ہوں اچھے طریقے سے ہم اس کو فرائے کر لیں گے ہر طرف سے فرائے ہو جائے اور ساتھ ہم اس کے اندر لہسن ایڈ کر دیں گے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہو گیا ہے ہمیں بہت زیادہ فرائے نہیں کرنی ہے اور اس پوائنٹ پر ہم لہسن ایڈ کر دیں گے لہسن آپ نے باریک چوب کرنا ہے جیسے میں نے کیا ہے موٹا موٹا نہیں رکھنا اس کو کیونکہ یہ موہ میں آئے گا موہ میں آکے بہت خراب لگتا ہے اس کا ٹیسٹ میں نے اس کو پیاس کے ساتھ شامل کر لیا ہے اور میں اس کو بہت زیادہ نہیں فرائے کروں گی ہلکا سا سوفٹ گولڈن کر کے میں اس کے اندر باقی چیزیں ایڈ کروں گی یہ دیکھیں یہ تقریباً ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر مشروبز ایڈ کر دی ہوں مشروبز بھی اپنا اچھا خاصا پانی چھوڑتے ہیں دیکھئے میں نے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالا ہے اب آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھئے گا اس میں سالے مشروبز کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو میڈیم فلیم پر اسی طریقے سے اچھے طریقے سے چلاوں گی یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو بہت زیادہ آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی جلدی بنتی ہے اور ڈیلیشس بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے یہ آپ ضرور اس کو اپنے گھر پر بنائیے گا اور یہاں پر میں جب بھی کرسمنس مارکٹ لگتی ہے تو میں اس کو بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہوں اسپیشلی میں اسی لیے جاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ون ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے پیپری کا پاورڈر ایڈ کروں گی میں ہاف ٹیبل سپون آپ جتنا چاہیں سپائسی اتنا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ سپائسی اچھا نہیں لگے گا اس لئے ہاف ٹیبل سپون کافی ہے میں اس کو مکس کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کروں گی بہت ہی مزیدار تھی خوشی بو آرہی ہے اور یہ دیکھیں پانی چھوڑنا شروع کرتی ہے مشروان سنے اس میں اس کا کلر بھی چین ہوتا جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا براون ہو رہا ہے یہ دیکھیں میں نے ون ٹی سپون کے برابر بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کیا ہے ہم میں اس کو مزید تھوڑا سا پکاؤں گی ہم نے اس کو مزید تھوڑا سا پکاؤں گی اس کا بہت ہی مزیدار چھوڑی ٹیکسٹر ہوتا ہے مجھے بہت پسند ہے پرسنلی آپ بھی اپنے گھر پر ضرور پر آئے کیجئے اس کو دیکھیں مجھے اس کو پکاتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگا ہے بس دس سے پندرہ منٹ کے اندر یہ پوری ریسپی میری تیار ہو جائے گی آپ کو اس ہی وارٹر کے اندر پکاتے رہنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہلکہ ہلکہ سے شرنک ہو گئے ہیں اور اس کا پانی بھی اس نے کافی زیادہ ریلیز کیا ہے یہ بہت زیادہ جوسی بنتے ہیں اور آپ جب اس کے اوپر سوس ڈالیں گے تو اس کا بہت زیادہ زبردست ٹیس آئے گا سوس کے بغیر بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ اس کے اندر لیسن والا جو سوس آتا ہے کنو بلوک وہ آپ اس میں اٹھ کریں اور اس کو خوب انجوائے کریں اپنے گھر پر یہ دیکھئے پانی آرموس ہو چکا ہے اس میں ڈرائر اور یہ میں ڈش آؤٹ کرنے کے لئے جا رہی ہوں تو لیجئے میرے مزیدار سے گرمہ گرم مشروبز ریڈی ہیں بلکل اب میں اس کے اوپر یہ کنو بلوک سوس اٹھ کروں گی لیسن کا بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اس کا فلیور جتنا زیادہ اٹھ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ مزیدار لگتا ہے یہ یہ دیکھئے میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے میں اس کو اب اس طرح سے مکس کر لوں گی تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جلدی سے لائک کیجئے اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیے تو ملتے ہیں مزید مزے مزے کی ریسپیز کے ساتھ نیو ریسپیز کے ساتھ جب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ